السلام علیکم تو بھئیہ انتظار کی گھڑی ہوئی ختم تمہارا بھائی نکل پڑا ہے پھر سے بلاغنگ کرنے کے لئے اور ابھی ہم لوگ چلیں گے کہاں پیگہ ٹوم تو بس چلو 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 جب بات آتی ہے حیدر آباد کی تو سب سے پہلے نام آتا ہے جو ذہن میں ہمارے وہ ہوتا ہے نظام اور اگر بات کی جائے نظام کی اور پیگہ کی بات نہ کی جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا تو دوستوں ابھی ہم ہیں حیدر آباد کے پیگہ ٹوم میں جس کو بنوایا تھا خرشید جہا بہدر نے یہاں پر قبرستان پہلے سے تھا جو مقبرے بنے ہیں وہ بعد میں بنے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے آگے ویڈیو میں کہ جو بھی مقبرے ہیں جو ان کے گھر کے خاندان کے لوگ ہیں وہی مقبرے ہونچے ہیں باقی سب چیزیں جو بھی جتنی بھی قبرے ہیں وہ سب نارمل زمین پر ہیں اور دیکھیں گے یہاں پر ٹوٹی پوٹی دیواریں جو بیان کر رہے ہیں بہت ساری کہانیاں اور بہت سارے راز اور خرشید جہا بہدر تھے وہ خلیفہ راشد امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے آئیے جانتے ہیں پوری باتوں کو تو بھائی فائنلی ہم آ گئے ہیں پیگا ٹوم کے اندر اور یہاں پر چل دیئے شوٹنگ آپ لوگوں کو شوٹنگ بھی لکھاتے ہیں چلیے ایکسپلور بھی کریں گے پورا بڑیا زبردست طریقے سے کیا زبردست ہے کتنا پرانا ہو گیا اس ٹائم کی کلاکاری یار الگی ہے تو اچھے سے چلیے پورا ایکسپلور کریں گے دیکھتے ہیں کتنا کر پاتے ہیں کیونکہ شوٹنگ چل رہی ہے تو کیا ہر جگہ جانے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ جو مقبر اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبدالفتہ غان جو کی پیگا کے فاؤنڈر اور شیخ فرید الدین گنج شکر کے تیروی پیڈی سے تھے جو ایک پنجابی مسلم تھے جن کا نصب حضرت عمر من خطاب جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں ان سے ملتا ہے عبدالفتہ خان کے اببہ نماب محمد عبدالخیر خان امام جنگ مغل بادشاہ اور انگزیب کے شیخوہ باد کے غورنر تھے جب ہم یہاں پر کاریگریہ دیکھتے ہیں یہاں کے سنگ مرمر کی بناورت جو کی بالکل تاج محل میں شاہ جان اور ممتاز محل کی مزاروں سے ملتا جلتا ہے اور یہاں پر آپ کو مغل راج پتانہ اور ٹرکش تینوں کا مل جول یہاں پر آپ کو دیکھے گا کاریگری میں اور یہاں پر ایک ٹرنٹ تھا اس سماعے میں کی چھتیں کھول دی جاتی تھیں یہ مطلب ایک شان کے طور پر ہوتا تھے کی مطلب مقبرے کی جو چھتوں کے اوپر غمبد نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ یہاں پر جتنے بھی مقبرے دیکھو گے کسی بھی مقبروں پر آپ کو غمبد نہیں دکھائی دے گا جیسا کہ اور مغلوں کے مقبروں میں ہوتا ہے یہاں پر نواب بشیر الدولہ کی قبر ہے اور اس کے اوپر جو آپ ہرا ہرا یہ دیکھ رہے ہیں اس میں خاص بات ہے کہ یہ ہر موسم اپنا رنگ بدلتا ہے اور اس کی بھی کاریگری خوب زبردست جس طرح سے شاہ جہاں اور اس ممتاز کی قبر ہے اسی طرح سے بنائی گئی ہے اور سب سے بڑی بات کی جب یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا خاندان چلا آ رہا ہے تو اس انگر دل میں بڑا ایک الگ سا سکون محسوس ہوا خوشی لگ رہی تھی کافی دیر میں یہاں پر بیٹھا تھا ایک بات اور بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ یہاں کے جو بھی مغبر ہیں وہ کافی خستہ حال ہو چکے ہیں ابھی اس میں کام شروع ہوا ہے رینویشن چل رہا ہے یہاں پر جو کاریگر ہیں ان سے میں نے بات کی جب تو پتا چلا کی ابھی کم سے کم دو سال کام اور چلے گا جس کے بعد یہ کافی دیکھنے لائک ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں حال اس پر کائی وغیرہ لگی ہوئی ہے جالیاں بہت سے ٹوٹی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ابھی مینٹین کی گئی ہیں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مینٹین کرنا باقی ہے یہاں پر رینویشن چل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آگے یہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی ایک الگ بھائی با رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پر کام چل رہا ہے تو اس طرح سے جو میں شوٹ کرنے پا رہا ہوں اور ادھر شوٹنگ بچھل رہی ہے تو دیکھتا ہوں جتنا زیادہ کور ہو سکتا اتنا کور کریں گے آئیے مقبرے کو چھوڑتے ہیں پیچھے اور چلتے ہیں مقبرے کے پیچھے کے ایریے میں جہاں پر ایک بہت زیادہ خوبصورت مسجد ہے اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کو تو تب تک آئیے چلیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ایک بہت زبردست خوبصورت سی مسجد جو اسی وقت کی بنی ہوئی ہے اور پیارا سا حوز بھی ہے اس میں نماز وغیرہ ہوتی ہے ابھی ایک چلیے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھئے میرے جو پیچھے میں یہ کھڑا وہاں یہ پورا پیچھے آپ کو دکھ رہی ہے ساری جو ان کی قبریں اور مقبریں وغیرہ وہ ساری چیزیں ہیں اسی کے جسٹ اپوزٹ سائیڈ میں جس طرف میرا کیمرا ہے یہ رہی وہ پیاری سی خوبصورت سی مسجد اس کا یوز نہیں کرتے ہیں یہ پر وقائدہ نل لگا دیا گیا اور یہ سٹول سب کے لیے لگا دیا گیا وضو کرنے کے لیے آئیے اور قریب سے چلتے ہیں اندر سے بھی دیکھتے ہیں کیسی یہ پیاری سی مسجد موسیقی دوستو یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو ہیدر آباد میں کہ ہی لوگ بہت کم جانتے ہیں ایک ہی ہمارے ساتھ آج ہم کو ریحان بھائی ملے شوٹنگ پہ نہیں آئے ریحان بھائی ریحان بھائی ہم ولوگ بناتے ہیں اپنا ہم ان کے ساتھ نہیں ہے آپ یہی رہتے ہو اچھا ادھر ہے گھر آپ کا اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے آپ کو نہیں ہے زور سے بھولیے نا سنا ہی تو دے آواز نہیں ہے جانکاری چلیے کوئی بات نہیں آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اسلام علیکم سب سے ادھر بھی ایک بار سلام کر دیئے سب سے اسلام علیکم زور سے آواز ہی نہیں گئی آرے آواز نہیں گئی زور سے نہیں چلیے کوئی بات نہیں بہت پرانا ہے یہ بھول کا کام یہ جو بھائی ہیں ہمارے ساتھ ان کا نام ہے ریحان بن ابراہیم اور ان کو میں نے اپنا نام بتایا اسامہ بن وسیم تو بھائی کو لگایا کہ میں عربی ہوں ریحان بھائی ہمارے عربی ہیں ان کا تعلق کیا نام بتایا تھا بھائی ریحان بھائی نے ایک کام بہت اچھا کیا دیکھیں ہم لوگ چل ہوئے ہیں اوپر ایک راستہ دکھایا انہوں نے مجھے چلیے یہ بھولا خطرناک راستہ ہے بھائی چلنا تو پڑے گا ہم لوگ چل ہوئے ہیں مسجد کی چھت پر یہاں سے بیو بہت اچھا آئے گا بھائی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اور ریحان بھائی اور یہ ہم آگئے مسجد کی چھت پر یہ اگر ریحان بھائی ہم سے نہیں ملے ہوتے تو ایسا نہیں ہو پار تھا بہت بہت شکریہ تو اگر میں اکیلے آیا ہوتا اور مجھے ریحان نہیں ملتے تو میں چھت پر تو آنے کی سوچ نہیں سکتا تھا یہ یہاں کے لوکل ہیں ان کو پتائے گی کون سے راستے کہاں سے جیسے بھائی آپ نے ہم لوگ الہاباد میں خسروباق کا چپا چپا پتا ہوتا ہے اور ایسا ہی ریحان بھائی یہاں کے لوکل ہیں چلے آپ یہاں سے اوپر سے آپ لوگوں کو نظارہ دکھاتا ہوں تو یہاں سے ویڈیوز بغیرہ لے لیے ہم نے یہ چھت ہے مسجد کی اس کے اوپر ہم لوگ کرے ہوئے اور اب چلتے ہیں چلیے ہم لوگ نیچے دیکھئے بھائی چلے چلے ریحان بھائی آپ چلیں پہلے کیا خطرناک راستہ ہے کبھی بھی گر سکتی بسم اللہ چڑھنے میں نہیں لڑ گی بھائی اترنے میں لگ دی خطرناک راستہ ہے بھائی دیکھو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تم لوگوں کے لیے آئی چلو چلو سائن دے نکل آئے مجھا آگیا بھائی یہ ہوتا ہے کسی بھی لوکل کے ساتھ گھومنے کا فائدہ اب یہ الحمدللہ قسمت تھی اللہ تالہ نے ملا دیا کہ ہم چھت پہ چلے گئے ورنہ تو جو ہے لگ رہا تھا کہ آج کھالی آج جانا پڑے گا دیکھاتا ہوں کہاں چڑھاتا وہ ہے سامنے اوپر چھت وہاں سے اس کی یہ ہے لوکیشن سامنے اور کسی بھی ایسی جگہ آنے کے بعد جو بھی ہسٹوریکل پلیس ہوتا ہے مانو اتنا سکون ملتا ہے کہ پتا نہیں سکتا میں بس من کرتا ہے کسی سے جڑ جاؤں اور جتنی زیادہ حساب کے جانکاریاں حاصل کروں اور اس کو دیپلی جاننے کی کوشش کروں پتا نہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہت مجھے ان سب چیزوں میں بہت اچھا لگتا ہے بھائی تمہارا بھائی جہد دو جہد کر کے آترگار چلا آیا بھائی شوٹنگ چل رہی اب بھائی یہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں تو اٹھارویں شتابتی کے قریب پیگا کے کلین پریوار حیدر آباد لیاست کے بہت زیادہ پاورفل لوگ تھے یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ونشج ہیں اور ان کے پوروچ عبدالفتح خان تھے ایک جنگ تھے جو آسف جاہ فرست کے ساتھ دککن آئے اور انہوں نے ہی شمس العمرہ کا نیو رکھی یہ جو میرے پیچھے کورنر میں دیا ہے پہلے لے چلیں آپ کو آئیے چلتے ہیں اس کی حالت بہت خستہ ہے یہ سب ان کے سب گھرانے کے لوگوں کی ہے مین مین لوگوں کی جو کورتھی وہ ادھر تھی اور سنگے مرمر سے زبردست طریقے سے بنا گیا ہے باقی لوگوں کی ادھر ہے پورا مطلب یہ انہی کا گھرانہ ہے پیگا گھرانہ تو بھئیہ بہت محنت لگی یار شوٹنگ چل رہی تھی اس کی چکر میں بہت زیادہ رکھنا پڑا اور بڑی مشکل سے جا سکا اندر پھر بھی تمہارے بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ویڈیو کو دباک لائک شیئر کرو ویڈیو آنے علی ایک اور تو بنے رہا ہوں ساتھ میں بہت دنوں بعد سارٹ کر رہا ہوں ٹائم نہیں مل رہا تھا نہیں مل رہا تھا ٹائم کیا کر سکتے ہیں اب مل گیا ٹائم اب بنے کی ویڈیو دباک ایک دم تو بس ایسا ہی پیار دیتے رہیے گا جیسے پہلے دیتے تھے چلیے پھر ملیں گے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے کرتے ہیں آپ لوگوں سے خدا حافظ شب بخیر جا کے سو جاؤ بھر ویڈیو ضرور دیکھنا چلیے اللہ حافظ